جان ایف کینیڈی اور فیل مارشل مونٹ گومری کی جیونی لکھنے والے نائجل ہیملٹن کہتے ہیں کہ بائیگرفی اس سمپلی دا آرفن آف اکیڈیمیا اگر کوئی نیتا وہ سب کرتا ہے جو اعتحاسک طاقتیں اس کے لیے اپری ہارے کر دیتی ہیں تو پھر وہ وقتی اتنا مانے نہیں رکھتا جتنا کس سمیں کا وہ اکشان اگر آپ اس سندر میں نرسمہ راؤ کو دیکھیں تو ان کی راجنیتک پاری کا انیس سو اکتر میں ایک طرح سے انت ہو چکا تھا روجرز ریموول کمپنی کا ٹرک ان کی کتابوں کے پیتالیس کارٹن لے کر ہیدر آباد روانہ ہو چکا تھا یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایک نوکر شاہ مطر نے جو شوقیہ جوتشی بھی تھے ان سے کہا تھا کہ ان کتابوں کو یہیں رہنے دیجئے میرے حساب سے تو آپ واپس آ رہے ہیں وینہ سیتا پتی اپنی کتاب ہاف لوین میں لکھتے ہیں کہ نرسمہ راؤ اس حد تک ریٹائرمنٹ موڈ میں چلے گئے تھے کہ انہوں نے دلی کے مشہور انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کی سرسیتہ کے لیے آویدن کر دیا تھا تاکہ اگر بھوشو میں وہ کبھی کچھ دنوں کے لیے دلی آئیں تو انہیں رہنے کی دکتت نہ ہو تب ہی اچانک جیسے سب کچھ پلٹ گیا 21 مائی 1991 کو شری پیرم بدور میں راجی گاندھی کی ہتھیا ہو گئے اس گھٹنا کے کچھ گھنٹوں کے بھیتر یعنی تڑکے 22 مائی 1991 کو بی بی سی نے نرسمہ راؤ سے سمپرک کیا جب وہ ناکپور سے دلی جانے والا ویمان پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے آپ شری راجی گاندھی کی موت کے بعد اپنی پارٹی کا کیا بھوشے دیکھتے ہیں بہت بڑی اکشتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اس کو کی برداش کرے گی اور اپنی طاقت کو اپنی جو کفریتہ کو پرقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی نرسمہ راؤ جی میں نے دلی فون کیا کچھ بریکشکوں سے بات کی کچھ حلقوں سے ایسا سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آپ کے نام پر ویچار کر رہے ہیں کہ آپ کو پارٹی کا نیتہ نیوکت کیا جائے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو کانگریس ورکنگ کمیٹی رہ ویچار میں کہہ کرے گی پارٹی کی اپنی مشینری ہے اب میں بڑی زیر میں جا رہا ہوں عدیب گانڈی کے ہتیا کے بعد جب ویدیش سے آئے مہمان شوکت بیقت کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو سونیا گانڈی نے اندرہ گانڈی کے پور پردھان سچیب رہے پرمیشور نرائن حکسر کو دس جن پت بلویا انہوں نے حکسر سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں کانگریس کے ادھاکش پت کے لیے کون بیقتی سب سے ادھیک اپیوک تھے حکسر کی صلاح تھی تتکالین اپراشت پتی شنکر دیال شرما نٹور سنگھ اور عرونا آسف علی کو سمیداری دی گئی کہ وہ شنکر دیال شرما کا منٹھ ٹھولیں نٹور سنگھ نے بی بی سی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ عرونا آسف علی اور نٹور سنگھ کو شکر دیال شرما کے پاس دے دو جو اپرائش پتی ہیں عرونا جی ہمیں چلے گئے ساما ہم نے ووٹ کا پیغام دیا کہ سوینہ جی چاہتی ہیں کہ آپ کیسے جن میں بن جائیے کون بی پرمیشور بن جائیے تھا بارال انہوں نے کہا کہ بھائی بہت بڑی بات کی ہے سوینہ جیئے میرا ذنبات دیجئے اگر پرمیشور کے لیے اٹھارے بیس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے میری عمر اور سواس ساتھ نہیں دے گا تو میں ماں بھی چاہتا ہوں ہم دنگ رہے ہیں پھر گئے ساما پھر بلائے رہتر ساما سامنے کہا کہ نرسی مہراؤ کو بلائے لو اتنے نرسی مہراؤ کا پرمیشور بنے تھے نرسی مہراؤ بھارتی راجنیتی کے اوپر خابر دھراتل سے تھوکرے کھاتے ہوئے سروچ پت پر پہنچے تھے اس پت کو پانے کے لیے انہوں نے کسی راجنیتک پیراشوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا راؤ کا کانگریس اور بھارت کے لیے سب سے بڑا یوگدان تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ کی کھوچ وینے سیتاپتی بتاتے ہیں جب نسیمہ راؤ پردان منتری بن گئے جون 21st 1991 بہت سے چیزوں میں وہ ایکسپرٹ تھے Education Health میں وہ ایکسپرٹ تھے وہ آندھرہ میں Education Health Minister بن چکے تھے Union Minister بھی بن چکے تھے ڈلی میں Foreign Affairs میں وہ ایکسپرٹ تھے Internal Security میں وہ ایکسپرٹ تھے Economics میں وہ ایکسپرٹ نہیں تھے ان کو ایک چہرہ چاہیے ایک مکھوٹا چاہیے تھا جو Finance Ministry اور Foreign IMF اور Domestic Opponents کو اسویج کر سکے ان کو وہ ضرورت تھی جون 19, 1991 نسیمہ راؤ پاس میں Willingden Crescent میں تھے PC Alexander ان کے سب سے بڑے Advisor ہیں اور نسیمہ راؤ PCA سے پوچھتے ہیں I want an internationally credible face as Finance Minister that is the quote Alexander نے ان کو کہا کہ آپ IG Patel سے پوچھیں IG Patel نے نہیں کہا پھر PCA Alexander نے Manmohan Singh کا نام بولا تو اس رات June 20th evening one day before the swearing and ceremony PCA Alexander نے رات کو Manmohan Singh کو فون کیا تب Manmohan Singh ji سو رہے تھے کیونکہ وہ foreign سے آئے تھے اور پھر ان کو اٹھایا گیا اور ان کو کہا کہ آپ Finance Minister بنیں گے next morning June 21st 12 بجے swearing and ceremony نہیں ہوا سکیڈیوڑ میرے کیال سے 8-9 بجے سبہ Manmohan Singh ji اپنے گھر سے UGC آفیس گئے وہ UGC چیرمن تھے اور وہاں پہ ایک فون پول آیا نسیمہ رہا فون پہ تھے انہوں نے کہا سیتھا پتری بتاتے ہیں کہ 1991 کا اتحاس ایک بجٹ پیش کرنے سے پہلے یا Manmohan Singh اس کا مسودہ لے کر نسیمہ رہاو کے پاس گئے تو وہ اس سے خاص پربابت نہیں ہوئے اور ان کے موں سے نکلا اگر یہی مجھے چاہیے تھا تو آپ کو میں نے کیوں چھنا نسیمہ رہاو تو آدھا شیر تھے Manmohan Singh بھی آدھا شیر تھے تو وہ reformer تھے نسیمہ رہاو کے طرح بٹ وہ political ریڈ لائنز نہیں کروس کرنا چاہتے تھے Manmohan Singh ڈراف بجٹ لے کے گئے تھے PMO اور Manmohan Singh نے ایک ڈاکیومنٹ دکھایا نسیمہ رہاو کو اور نسیمہ رہاو نے کہا کہ منمohan سنگھ کہ رہے تھے کہ میں ہوں پولیٹکز کے لیے جو آپ اچھا کرتے آپ کیجئے Manmohan Singh اور اور راجیو کا نام لیا جن کی نیتیوں کو وہ پلٹ رہے تھے سب سے بڑا پلانک وہ تو لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں اسی لیے اگر آپ تیروپتی سیشن دیکھیں تو نسیمہ رہاو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو liberalization نہیں کہ رہا ہوں جو راجیو گاندی کرنا چاہتے میں وہ ہی کہ رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں کچھ باوجود بابری مسجد کو گرا دیا گیا کانگریس کے اندر اور باہر بھی کئی لوگوں نے اس کے لیے نرسیمہ راو کو سمیدار ٹھہر آیا لیکن ونیش سیدھا پتی اس معاملے میں نرسیمہ راو کو clean چٹ دیتے ہیں نویمبر 1992 میں دو demolitions پلان ہوئے تھے ایک تھا بابری مسجد کا BJP اور سنگ پریوار پلان کر رہے تھے اور دوسرا تھا نرسیمہ راو اور ارجن سنگ اور ان کے جو رائیو رائیو پارٹی میں وہ پلان کر رہے تھے پورے نویمبر میں نرسیمہ راو نے بہت کوشش کی سب کو decision making میں include کرے نویمبر لائن order has broken down can you dismiss a government not when لائن order is about to break down تو نرسیمہ راو چاہتے تھے کہ کوئی اور کہے کہ پلیز آپ پریزیدن رول impose کریں تو وہ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کے نہیں دیا تو they chose to trust کلیان سنگ جوتی بسو بھی دیکھئے نویمبر 92 میں وہ سینئر جنرلسٹ نے اپنے بک میں لکھا کہ نسیمہ راو پوجا کر رہے تھے تو پھر آپ دیکھئے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ 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 پہ نہیں انہوں نے پستک میں لکھا کہ ہم وہ پہ نہیں تھے بھر ایک socialist politician مدھو لیمائے نے کہا تھا کہ نسیمہ میرا ایک سورس ہے پی ایم کے اندر جنہوں نے مجھے کہا کہ نسیمہ راو پوجا کر رہے تو آپ دیکھئے یہ ایک رومر ہے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں اور جسٹ آپ جا کے دیکھئے کہ یہ رومر کے پیچھے ایویڈنس کہا ہے میں نے ان کے افسران ہم کو دکھائی دیتے یہاں پارٹی میں تو سب تلق لگائے ہیں یعنی گویر جیسے سیلیبریشن کا کہا رہے وہ ایک مبھام معاملہ ہے میں ایلیج نہیں کچھ لیکن اثر جو مسلمانوں پہ ہوا اس کے بعد یہ کہ 140 سیٹیں آگئیں کبھی اتنے کم کانگریس راہو کی منودشا کیا تھی اس کے ایک چشمدید گواہ ہیں ان کے اس سمیے کے نجی چکت سکت ڈاکٹر شرینات ریڈ دی میں پہلے ایک تو اچمبہ رہ گیا تھا ٹیلویشن پہ دیکھ کے مجھے بھی دکھا لگا جو میں دیکھ رہا تھا میرے من میں یہ آیا کہ اس وقت تو میں نے کہ سر آپ تھوڑا بازو کمرے میں آجائی ہیں وہاں پہ آئے پھر تھوڑا ناراست ہے اس وقت تھوڑی ہے دیکھنا ہے مجھے اس وقت میں بزی ہوں میں کہ جی نہیں میں بہت زیادہ ٹائم لگا کھالی بلد پرشور وغیرہ چک کر لگا تو اس میں دیکھا ڈاکٹر ریڈی کہتے ہیں کہ راو کی جانس سے یہ آبھاس نہیں ہوا تھا کہ ان کی سٹریجیڈی میں کوئی بھومکا تھی شریر کبھی جھوٹ نہیں بولتا سونیا کی پسند پر پر پردھان منتری بنے نرسیمہ راو اور سونیا کے بیچ 1993 آتے آتے کافی دوری بڑھ چکی تھی کرتے تھے تو سونیا گاندی سیکریٹری would keep him waiting for 4-5 minutes while سونیا گاندی came on the phone تب ہی انہوں نے کہا کہ سونیا گاندی نے دیلبریٹلی یہ کیا پہ جب ایسے ہوا تو نرسیمہ راو کو چھوٹ تو لگی نرسیمہ راو کی جلد فیصلہ نہ لینے کی عادت کا اکثر مزا کڑھایا جاتا تھا لیکن راو کا خود ماننا تھا کہ کوئی فیصلہ نہ لینہ بھی ایک فیصلہ ہے لیکن راو کو نزدیک سے جاننے والے بھارت کے پور کیابنٹ سچی نریش چندرہ ان کی قابلیت کا لوحہ مانتے ہیں مانتے ایک سچی انیلیسی لیکن وہ یہ تھا کہ جیسا کہا جاتا مجھے لگتا ہے کہ کئی بار وہ دیلیبریٹلی دیلیے کرتے تے دیسیشن ایسا نہیں تھا یہ حسطیت کر جائے ان کو لگتا تھا کہ اس میں کسی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو سیتا پتی اس کتاب میں رہسی اگھاٹن کرتے ہیں کہ انیس سو چیانبے میں جب اٹھل بہاری واجبائی کی تیرہ دنوں کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے نرسی مہ راو کا سمر تھن لینی کی کوشش کی تھی اس کی پوشتی کرتے ہوئے نرسی مہ راو کے جیوتشی اور راجنہ تک سلاکار رہے پندیت اینکی شرما کہتے ہیں دیکھئے اٹل بھیاری واجبی جی ہم کو جانتے تھے انہوں نے بینگ نور میں ہم کو آدمی بھیجا انہوں نے تین چیزیں کہیں تھی پڑھان منتری اٹل بھیاری واجبی جی کی طرف سے یہ پرستاو تھا کہ نرسی مہ راو کے اوپر جو تین کیسی چل رہے ہیں سین کٹس جی میں لکھو بھائی پاٹک تین وں کیس درست ہو جائیں گے انیس سو ستان میں وہ بھارت کے راش پتی بنا دی جائیں گے کی بل ہمیں اس پرستاو کے اوپر مدد کی بات ہے جب یہ بات میں نے نرسیم مہرام سے کہی جس پارٹی نے مجھے مکھ منتری بنایا جنرل سیکرارٹی بنایا میں بدیش منتری راہ گرہ منتری راہ سیکھ شا منتری راہ اور پانس سال تک پردھان منتری راہ آج گانگ نے سدھاکس ہوں پارٹی کے ہیتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے میں اپنے فائدے کے لیے کام کیسے کروں انہوں نے ٹھوکر ماری اس اوفر کو حالان کی واجپی کے پردھان منتری تکال میں بھارت نے پرمان پری شن کیا لیکن ونہ سیدھا پتی کہتے ہیں کہ بھارتی پرمان پری شن کے اصلی پتا میں نرسیمہ راہ تھے 2004 میں جب نرسیمہ راہ کا دھیان ہوا ان ایموشنل اٹل بیار واجپی نے کہا کہ سب نے سوچا کیا ہو نرسیمہ راہ جب بردان منتری بنے تو نیوکلئر پروگرام ووز ان اٹس انفرنسی تو انہوں نے پیسے بھی دی ٹیکنیکل ایکس پیسے دی اور پھر میں نے یہ بھی دکھایا کہ انہوں نے امریکی پریشر کو کیسے نکار دیا جب وہ 1996 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تو وہ عبدال کلام اور چیدن بنم کے ساتھ وہ واجپائی کے ساتھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بوم is ready سامگری تیار ہے جب آپ چاہے اب کیجئے نرسیمہ راہو کے جیون کی ساندھ کچھ سمیں بعد ہی اتحاس ان کا صحیح ملیانکن کر پائے ریحان فضل بی بی سی ڈلی